اسلام علیکم ویڈیو بہت مزکی ہونے والی ہے آپ کو ایڈیا تو ہو گیا ہوگا تھم نیل دیکھیں کہ کس چیز پر ہے ویڈیو تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ویڈیو کو کلک کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کھانے کا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ فوڈی ہیں اور اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ مجھے کچھ چیزیں کھانے کے بعد یاد آتا ہے کہ مجھے تو کیمرہ آن کرنا تھا ابھی کچھ دن پہلے میں نے یاسر بروز ٹرائے کیا تھا لیکن مجھے ریکارڈ کرنا یاد ہی نہیں رہا تو اس لیے آج پھر دل کھا رہا تھا کہ کچھ ٹرائے کریں فوڈ پانڈا پر سعودی بروز کی ریویوز کافی اچھے تھے تو سوچا آج ادھر سے ہی ٹرائے کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہی ہے تو اس لیے اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا تھا کیونکہ بروزٹ اگر گرم ہو تو اس کا مزہ زیادہ آتا ہے ہم نے اس کا آرڈر کیا تھا سپائسی بروزٹ ریگلر بروزٹ اور دو سپائسی برگرز اور ویڈن ٹین منٹس ہمیں ڈیلیور بھی ہو گیا تھا اس لیے فائی سٹار فائر رائیڈر اچھا ہو کہ رائیڈر بھی یہ ویڈیو دیکھ لے اس کے ساتھ دو بانس اور دو ڈپس بھی تھی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کے ساتھ ہی تھی یا ان کے ایکسرا پیسے تھے کیونکہ میرا کنسرن صرف کھانے سے ہے پیسوں سے نہیں اب میں آپ کو بارے بارے ساری چیزیں کھول کر دکھاتی ہوں اور کمپیر کروں گی کہ ان کی جو پرائس ہے اس کے حساب سے ان کی کونٹیٹی ہے صحیح یا نہیں میرے حیال سے ہے کہ ان کی کونٹیٹی جو ہے ان کی پرائس کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ الگ بات ہے کہ ان کے فرائس کافی فریش تھے اور ان کا چکن پیسیز بھی اچھے تھے اور ادھر بھائی دکھاتے دکھاتے ساتھ کھانا بھی شروع ہو گئے تھے اور ان کو بہت برا لگتا ہے کہ جب میں ویڈیو بنانا شروع ہو جاتی ہوں کھانے کی کیونکہ اس طرح ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ تھوڑا گصہ بھی کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھائی ہیں چھوٹے ہونے کا نقصان ایک یہ ہی ہے لیکن اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور ایم بلیسٹ کہ میرے اتنے اچھے بہن بھائی ہیں اور یہ دیکھیں میری بہن بھی کھا رہی ہیں اور مجھے کہتی رہتی ہے کہ تم بس ویڈیو ہی بنائی جاؤ اب میں آپ کو ان کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے سب سے پہلے میں نے ان کے فرائز ٹیسٹ کیے فرائز بہت ہی فریش تھے اور میرا تو دل کر رہا تھا کہ ویڈیو ایسے ہی بنتی رہے اور میں فرائز کھاتی رہوں کھاتی رہوں تاکہ سارے فرائز میں ہی کھا جاؤں اور ویڈیو بنانے والا بیٹھا رہے ایسے فرائز کے ساتھ جو ڈپ تھی یہ بہت مزے کی تھی گارلک ڈپ تھی مجھے گارلک مایو ڈپ بہت پسند ہے فرائز کھاتا دیکھ کے تو دل میرا کارا تھا کہ میں ویڈیو کو بند کر دوں کیونکہ مجھے فرائز بہت اچھے لگتے ہیں تو پھر میں نے ان کو اشارہ کیا کہ اب آپ اس کو چھوڑو اور بروز کو ٹرائے کرو چکن دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا تھا ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی اچھا تھا لیکن میرے پاپا کہتے ہیں کہ انہوں نے نام تو سعودی بروز ٹرک لیا لیکن یہ البیک کو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے چکن کافی جوسی اور ٹینڈر تھا اور مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے کبھی البیک ٹرائے نہیں کیا اور لازم میں میں نے برگر ٹرائے کیا اور برگر بھی کافی اچھا تھا کافی سپائسی تھا میرے حساب سے لیکن جن کو سپائس پسند ہے ان کو لیا یہ بہت اچھا ہے اور ایس یویل میرے وائس آور میں میکسی کی آواز آنا لازمی ہے اور ابھی اپنا رول میکسی پلے کر رہا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ اور یہ لاس میں ایک پائل آپ کے لئے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں